اور ہم پر وہ غم نہیں آئیں گے جو صحابہ پر آئے ہم پر وہ تکلیفیں نہیں آئیں گے جو ان کے بیوی بچوں پر آئیں حضرت جعفر تینتیس برس کی عمر میں شہید ہوئے تین چھوٹے چھوٹے بچے عبداللہ عن محمد اور لشکر قیامت کی خبر تھی اور جب خبر ملی کہ جعفر شہید ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسے صبر نہیں آیا بے قرار ہو گئے مسجد سے اٹھے سیدھے حضرت جعفر کے گھر گئے بھائی تھے چاٹے کے لڑکے تینوں بچے سہن میں کھیل رہے اور حضرت اسما بچوں کے لئے روٹی بتا رہی تھی آپ کے چہرے پر غم کے آثار دیکھ کر حضرت اسما فرماتی ہیں میرے دل کو ایک دم دھچکا لگا کے کچھ ہو گیا ہے لیکن میں نے در کی وجہ سے پوچھا نہیں کہ بتا نہیں کوئی غیسی خبر سنوں جو برداش نہ ہو آپ نے فرمایا جعفر کے بیٹے میرے پاس آ جائیں تو عبداللہ عون محمد تینوں آئیت دوڑے دوڑے آپ نے تینوں کو گود میں لیا اس کو پیار کرے روئیں اس کو پیار کرے روئیں اس کو پیار کرے روئیں جب رو رہے ہیں تو پھر مجھے صبر نہیں آیا میں نے پوچھا یا رسول اللہ مانگا فارج جعفر یا رسول اللہ میرے جعفر کا کیا بنا تو آپ نے فرمایا اہتہ سے بھی اے اسما صبر کر وہ تو شہید ہو گئے فخرت مرشیعن علیہ لیکن ان کی شہادت نے پورے اردن میں اسلام پھیل